سلام آباد پولیس کے جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس اہلکار بیس دن تک دھرنے کے مقام پر تائینات رہنے کی وجہ سے تھک چکے تھے جبکہ راولپنڈی سے تازہ دم مظاہرین دھرنے میں شامل ہوتے رہے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مختلف سیکیورٹی اداروں میں کوارڈینیشن کا فقدان تھا اور معاملہ حساس ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت مذاکرات کرنے میں لگا جگہ کھلی ہونے کی وجہ سے آنسو گیس مظاہرین پر اثر انداز نہ ہو سکی جبکہ دھرنے کی ریال ٹائم معلومات الیکٹرونک اور سوشل میڈیا دیتا رہا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھرنہ مظاہرین ڈنڈوں پتھروں اور دیگر آلات سے لیس تھے دھرنہ مظاہرین نے پریڈ گراؤن منتقلی کا وعدہ بھی پورا نہ کیا لگ بھگ ساڑے پانچ ہزار پولیس اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا جن میں سے ایک سو تیہتر پولیس اہلکار زخمی ہوئے ان کے علاوہ مختلف صوبوں کی پولیس ایف سی اور رینجرز بھی تائنات تھی